بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ نظیبکار آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے ایک او ٹی وی کی ٹیم ڈسٹرک فیسر آباد میں موجود ہے یہاں پہ آج ہم زلہ کچہری اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ رخصانہ عظیم انصاری صاحبہ جو کہ ایک مایاناز وکیل کے حوالے سے یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ڈسٹرک کورڈ میں فیسر آباد میں ہم ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے احوال اور ان کے خیالات آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ انصاری متحدہ مومنٹ پاکستان کے روح روان اور سرمایہ انصار قبیلہ پاکستان محسن انصار قبیلہ پاکستان حاجی مظفر انصاری صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک او ٹی وی کی ٹیم کو آج اپنا قیمتی وقت سے نوازا تو چلتے ہیں روح سانہ عظیم انصاری صاحبہ سے ان سے ان کے احوال جانتے ہیں ہم کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ فائن ٹھک ٹاک بہترین الحمدللہ بہت مشکل فیلڈ ہے وقالت کی سافٹ فیلڈ بھی یہاں پہ موجود تھی معاشرے میں جیسا کہ ٹیچنگ ہے نرسنگ ہے لیکن آپ نے وقالت کو کیوں جائن کیا مجھے ایک تو شروع سے ہی شوق تھا یعنی فیفت کلاس میں تھی تب سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں وقالت کے شعبے کو جوائن کروں سیکنڈ میں قائدہ عظم عمد علی جناہ کی لائف سے بہت زیادہ انسپائر تھی وہ ایک ایڈوکیٹ تھے وکیل تھے انہوں نے وکیل ہو کے ایک تو ملک کی خدمات سر انجام دیں اور پاکستان ہمیں دیا جس میں ہم ازادانہ طور پر لائف گزار رہے ہیں اس وجہ سے بھی اور دوسرا ویسے بھی مجھے شوق تھا کہ میں ایڈوکیٹ بنوں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھوں اور جتنا میں پارٹیسپیٹ کر سکوں لوگوں کے جو مسائل کو کم کرنے میں زیادہ سے زیادہ میں کروں وقالت میں کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں جیسا کہ ہم اکثر یہ سننے میں آتا ہے بیریسٹر یہ تو ایک لفظ ہے ہم نے اکثر سننا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں جو ڈگری کے لیے بولے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ہیں جیسے لائر ہو گیا ایڈوکیٹ ہو گیا بیریسٹر ہو گیا ان سولیسٹر ہو گیا ان سب کے میننگز ایک ہی ہیں سارے قانوندان کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ سارے قانوندان ہیں اللم کر لے گا ہوگا تو وہ وکیل ہی لیکن وہ اللم اس لیے کہ اس نے ماسٹرز آف لاؤ کی ڈگری لی ہوگی تو فیلڈ ایک ہی ہے ڈیفرنٹ مطلب اس کی ڈگریز ہیں جو آپ جتنی مرضی مطلب اس کو کر لیں اور اس کے نام جتنے بھی لے لیں وہ یہی ہیں یہاں پہ کچیری میں اکثر معاملات دیکھنے کو سننے میں آتے ہیں لیکن ان کی بھی ڈوائی ڈیشن ہے مختلف تقسیم کیا ہوا ہے جیسا کہ فوجداری یہ معاملات یہاں کتنی کیٹاگریز ہیں فوجداری میں کافی زیادہ ہیں آپ کو پتا ہے جو مطلب کوئی کام کرتا ہے مطلب کوئی مرڈر ہو گیا چوری ہو گیا جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں وہ سارے آئیں گے فوجداری کیسز میں فوجداری ہے دوسرا سیول ہے دو ہی میجر ہیں ایک سیول ہے ایک فوجداری تیسرا ہم فیملی لوگ کی طرف چلے جائیں ایک گارڈین چلے جائیں ان کی تین چار کیٹاگریز ہیں وہی انہی میں سارے مطلب ہیں ان کو لیبریٹ کیا ہوا ہے جتنے بھی اگر میجر افینس کوئی کرے گا وہ آئیں گے فوجداری میں اگر آپ کو کوئی سیول نیچر کے کیسز ہیں پروپرٹی کا میٹر ہے آپ کا پرسنل میٹر ہے آپ کی جو ابلیگیشنز بنتی ہیں منی میٹر ہے یہ سارے جو میٹرز ہیں یہ سیول مطلب میں سیول کیسز میں ان کو دیکھا جاتا ہے اس ڈگری کے لیے کالیفکشن کتنی چاہیے پہلے تو جب ہم نے لاغ کیا ہے تو ہم نے بی اے کے بعد جو ہے وہ اللبی کرتے تھے یعنی بی اے آفٹر تری یئرز اللبی کمپلیٹ ہو جاتا تھا سیونٹین یئرز اف ایڈیوکیشن اب گورنمنٹ نے یہ جو ہے وہ کمپلسری کر دیا ہے کہ ایف اے کے بعد آپ فائیو یئرز کا اللبی کریں گے ٹائم پیریڈ اتنا ہی ہے سیونٹین یئرز ہی ہے لیکن یہ ہوگا کہ ایف اے کے بعد آپ تھرو آؤٹ لوگ کو ہی سٹڈی کریں گے پہلے ہم بی اے میں کوئی بھی سبجیکٹ رکھتے تھے کوئی بھی کیسا بھی رکھ کے پاس ہو کے بی اے کمپلیٹ ہو گیا آپ کے مارکس اچھے ہیں آپ اہلہ بی میڈ میشن لے رہے ہیں تھری یئرز کا کریں اب فائیو یئرز کا کریں گے میرے خیال سے اس طرح جو ہے وہ ہوگا تو وہی ٹائم پیریڈ لیکن اس طرح اے اے کی فیلڈ میں زیادہ سیکھنے کا پہلے ہی سٹوڈنٹس کو مکہ ملے گا اور جب وہ پریکٹس کرنے آئیں گے تو وہ انتھوریٹیکلی کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے میرے خیال سے دوستان عزیبکار ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے جی مظفر انساری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انساری متحدہ مومنٹ سے ان کا تعلق ہے اور مرکزی قیادت میں ان کا شمار ہوتا ہے رخصان عزیم صاحبہ کے پاس انساری متحدہ مومنٹ کی عہدداری ہے آج صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی ذمہ داری جو ہے نا وہ آپ نے ان کو سونپی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رخصانہ انساری میری بیٹی کی طرح ہے میرا بڑا پرانہ تعلق ہے اس کے ساتھ یہ انساریوں کے لئے بہت درد رکھتی ہیں اور ہمیں یہ اکثر کہتی ہیں کوئی انساری کا کیس ہو آپ میرے پاس بیجیں غریب ہوت میں فری کروں گے میں نے جتنے بھی کیس بیجیں کبھی کسی سے پیستانی لیا میں کہتا بھی ہوں ان سے کچھ لے لیا کرو کہتے ہیں نہیں یہ انساری ہے غریب ہے میں کچھ نہیں لوں گی اور جتنے دفعہ بھی میں نے کسی کو بھی بیجا اس نے کبھی کچھ نہیں لیا بہت یہ بہت اچھی ہیں اور خاص طور پر انساریوں کے لئے ہمارا انساری امتدام عمر کی یہ خاص ممبر ہیں بہت شکریہ حیث صاحب چلتے ہیں رخصان عظیمان ساری صاحبہ کی طرف یہاں پہ جو ہمارے ممبر ہیں بار کے ان کی تعداد کتنی ہے ڈسٹر کوٹ فیصل آباد کی یہاں فیصل آباد میں فور تھاؤزن پلس ہو گئی ہے اور سیون انڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ فیمیلز کی تعداد ہو چکی ایڈوکیٹس کی تو مل ملا کے فور تھاؤزن پلس ہے یا فور تھاؤزن اتنی ہو گئی ہے یہاں پہ ہمارے انسار قبیلہ جو کے افراد جو ہیں لیڈیز اور جنٹس ان کے ممبران کی تعداد کتنی ہے ان کی تقریباً ٹو ہنڈرڈ کے لگ بگ ہے دو سو ڈھائی سو اتنے ہیں مطلب فیمیلز ملا کے اور میلز ملا کے یہاں پہ آپ نے کچھری میں رہتے ہیں کون سے کیسیز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں یہاں دیکھنے کو آ رہے ہیں یہاں پہ کچھری میں جب سے میں نے جوائن کیا ہے تب سے اب تک میں نے ڈیوورس کی شرعہ بہت زیادہ دیکھی ہے وہ زیادہ بہت زیادہ مطلب ایک دن میں اگر ایوری چیک کی جائے ایک دن میں سو دو سو ایک سو پچھتر سو اتنے کیسیز لازمی جو ہے نا دائر ہو رہے ہیں سارے مطلب پوری کچھری میں دائری برانچ میں اگر چیک کیا جائے تو میرے خیال سے سب سے زیادہ اس کی شرعہ ہے کچھری میں میرے یہ جو معاملات ڈیوورس والے یہاں پہ آ رہے ہیں ان میں کیا پہل مرد کے طرف سے زیادہ ہے یا عورت کی طرف سے زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں زیادہ تر فیمیلز کھلا کا دعویٰ دائر کرتی ہیں میلز طلاق کی طرف کم جا رہے ہیں کیونکہ جب زاری سے بات ہے ایک عورت کو تنگی اتنا کر دینا اس کے پاس عدالت آنے کے علاوہ کوئی راہ ہی نہیں بچتی تو اس وجہ سے پھر وہ عدالت کا روح کرتی ہے اور میل اسے پھر یہ بھی تنگ کرتا ہے کہ اس کو ڈیوورس نہیں دیتا کہ تم زندگی بار جو نا چونکہ لوگوں کو اتنی آویرنس نہیں ہے کہ اگر ہم عدالت جائیں گے دو تین ماہ میں کھلا ہو جائے گی تو فیمیز جو ہیں وہ مدمر کھاتی رہتی ہیں میلز سے ان کے بروٹل بیہیوز بھی جو ہے نا وہ بیئر کرتی رہتی ہیں اس لیے کہ ان کو عدالت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا بننا عدالتوں میں جائیں گے کیا ہو جائے گا یہ وہ نا تو اس وجہ سے میلز جو ہیں ان کو زیادہ زیج کرتے ہیں تو جن کو عدالت ہو جاتی ہے کہ یہ جلدی کام ہو جائے گا اس لیے وہ عدالتوں کا روح کر لیتی ہیں اس میں بہت ساری تعداد ایسی بھی ہے جو رونگ ہوگی میرے خیال سے لیکن یہ ہے کہ دونوں کا ایک صور ہے میل کا بھی ہے فی میل کا بھی ہے ہم نے اکثر میں سنا ہے کہ عدالت میں جو اس طرح کے معاملات ہیں وہاں پہ عورت کی شنوائی وہ زیادہ ہوتی ہے کیا ایسا ہی آپ کو یہاں عدالت کے معاملات میں دیکھنے میں آ رہا ہے ایسا سارے کیسز میں تو نہیں ہیں مطلب یہ تو ہے نا یہ تو ہمارے اسلام نے بھی مطبقا ہوا ہے کہ عورت کے معاملے میں جو ہے نا معاملے کو لینیٹ رکھا جائے عورت کو زیادہ سٹرکٹ نہیں لیا جا سکتا ہمارے قانون میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ عورت کو نا لینیٹی ویو دیا جاتا ہے لیکن اگر عورت مطلب اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا قصور واضح نظر آ رہا ہے تو قانون پھر دونوں کے لئے برابر ہی ہے اس کو بھی اسی طرح ہی ڈیل کیا جاتا ہے جیسے میل کو کیا جاتا ہے اب ایک میسیج ہماری گزارش پہ یہ دیں کہ اس معاملات میں جو سیچویشن جو کریئٹ ہوتی ہے ان سے کیسے بچا جائے ان میں سب سے زیادہ تو کمی ہے ایک میس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں ہمارے میں سب سے زیادہ گیپ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے ہم ہیں جو ہم نے سوچ لیا ہے وہی سوچ لیا ہے میلز بھی یہی کر رہے ہیں فی میلز بھی یہی کر رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی چیز ہونی چاہیے اگر ویسی نہیں ہوگی تو معاملات خراب ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگز والا سین ختم ہو جائے کچھ چیزیں اپنی منوائی جائیں کچھ مانی جائیں اور چیزوں کو خوش اسلوبی سے سولف کیا جائے اور جب فی میل کی شادی ہو جائے ان کے پیرنٹس کی جو مداخلت ہے وہ بہت کم ہونی چاہیے جب فی میلز کے پیرنٹس کی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے تو فی میلز جو ہے نا وہ سٹیپ جلدی لینے پر جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کو یہ سمجھایا جائے کہ جیسے ہم تم ہمارے ساتھ رہی ہو فادر کو فادر سمجھتی تھی بہنوں کو بہنیں سمجھتی تھی بھائی کو بھائی سمجھتی تھی ماں کو ماں اسی طرح ان کو سمجھنا اور یہ سمجھنا تم پیدا اس گھر میں ہوئی ہو تو میرا نہیں خیال کہ پرابلمز زیادہ بڑھیں اور یہ پرابلمز ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارے کیسیز ایسے آئے ہیں جن میں زیادہ تر گھر ٹوٹنے کی ریزن اور فیمیل کے زیادہ اپنے ہسپنڈ سے بھاگنے کی ریزن اس کی مدر اس کی فیملی جو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا گھر جو ہے نا وہ نہیں بسنے دینا فیمیل اگری ہو بھی رہی ہوگی تو وہ عدالت میں جو ہے نا اسے باہی رہا کے دمکانا شروع کر دیں گے مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے کہ تم نے اب اگر گئی تو ہم نے یہ یعنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہاں پہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ایک تو بہت ضرورت زیادہ ضرورت ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیرنٹس کا جو رول ہے نا شادی کے بعد کم از کم ہونا چاہیے بہم رکسانہ عظیم انساری آپ لکھتی ہیں انساری جب آپ کی نظر انساری پہ پڑتی ہے تو آپ کو یہ محسوسات کیا ہوتی ہے جب انساری پہ نظر پڑتی ہے تو میرا محسوسات میری یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے انساری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ نیچے ڈاؤن کیا ہوا ہے ہم اپنا موریل ہائی کریں ہم انہیں بتائیں کہ ہم کس قبیلے سے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قبیلے کو لائک کرتے تھے دنیا جو ہے وہ انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے وہ ہندوستان کے دور سے جو ہے وہ وہیں سے برادری عظم کو جو کھینچ کے لائے ہیں ہم اس کو ختم کریں ہماری برادری کو انگریز جو بہت نیچا کر گئے ہیں اور لوگ بھی اس کو نیچا کرنے کی حد تل وسا کوشش کرتے ہیں جب یہ ورڈ آتا ہے تو لوگ اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط مطب قوم ہے مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ قوم جو ہے اس میں پیدا ہونا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور ویسے بھی تمام انسان برابر ہیں اللہ تعالی نے برابر پیدا کیے ہیں یہاں پہ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے جب ہماری تظلیل کی جاتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کروں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاؤں اور ان اویرنس لاؤں کہ یہ ذات سے چھوٹا نیچا نہیں بندہ ہوتا بلکہ یہ جو ہے یہ اپنے کردار سے ہوتا ہے ہماری اپنی کاس میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو غلط کرتے ہوں گے لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ میں اگر انساری ہوں تو دوسری کاس کو میں بلکل ہی سائیڈ پہ کر رہی ہوں اور دوسری کاس بلکل مائنے نہیں رکھتی میرے سامنے ایسی بات نہیں ہے میں ان کو بھی اتنی امپورٹنس دیتی ہوں جتنی اپنی کاس کو لیکن زیادہ پریفرنس تب دیتی ہوں جب ہمیں کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ انساری کاس جو ہے وہ چھوٹی ذات ہے یا اس طرح کی ہے پھر ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ آئیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چھوٹی ذات کے لوگ ان مطلب لیول پہ بیٹھی ہیں ان سے بات کرنے کرتے وقت بھی سنبل کے بات کرنی ہے آپ کے پاس یہاں بار کی کوئی احتیطاری ہے میرے پاس 2017 میں رہی ہے میں فینانس ایکٹری رہی ہوں 2017 میں لیکن اگر دیکھا جائے وہی برادریزم کی میں بات کر رہی ہوں جیسے میں کہہ رہی کہ بڑی برادری چھوٹی برادری یہ وہ شاید میں نے الیکشن ہی اس لیے کنٹیسٹ کیا تھا کہ میں اپنی برادری کو پرومیننٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں پہ ہماری برادری کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہماری تعداد بہت کام تھی اور میرے مقابلے میں جو ذات تھی وہ جڑ تھی وہ ایک بڑی میجر کاس تھی اور ان کی عطل وسا کوشش تھی کہ اس کو جو نا وہ گرایا جائے کہ انساری جو ہے نا وہ کبھی بھی اب آئے نا تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم لوگ تیرا سوہم نہیں مطلب ان کو اس کو جیتنے دیں گے لیکن اللہ تعالی جس کے ساتھ میربانی کرنا چاہتا ہے یا یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ برادریزم کچھ نہیں ہے انسان سب کچھ ہے تو اللہ تعالی ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ بڑی برادرییاں جتنی بھی تھی وہ بھی ساتھ مل گئیں دوسرے جو فورتھ ورڈ تھی وہ بھی ساتھ مل گئیں اللہ تعالی نے مجھے پونے دوستوں کی لیڈ سے فتح دی ہم پروگرام کو سب میٹ کرتے ہیں چینلز آپ نے بیشمار دیکھیں لوگوز آپ نے بیشمار دیکھیں زل اکچہری میں آپ بیٹھے ہوئیں بگ سیٹی ہے فیسر آباد تو بیشمار جو ہے نا لوگوز آپ کے سامنے سے گزرے ہوں گے آج آپ کے اپنے قبیلے کا لوگو انصار قبیلہ ٹی وی آپ کے سامنے ہیں آپ وہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی فیلنگز کیسی ہیں میری فیلنگز تو یہی ہے کہ اگر انصار قبیلہ بنا ہے ایک تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویرنس ہو ہم اس کے تھرو اپنے چینل کے تھرو بتائیں کہ انصاری جو ہیں وہ کیا ہے ان کا کردار کیا ہے یہ کس کی سودے پہ ہیں کہاں کہاں ہے لوگوں کو اویرنس ہو کہ ہم بھی کسی سے کام نہیں ہیں تو اگر یہ آپ نے ایک جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہے یہ کام کرنے کا تو اس کو اور مزید اچھے طریقے سے کیجئے میری بیسٹ فیشز آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا بھی ایک چینل ہے جس کے تھرو ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوستان عظیب کار رخصان عظیم انصاری صاحبہ جو کہ کورٹ فیسر آباد میں یہاں پہ ان کا آفیس ہے چیمبر بھی یہاں پہ ہے تو ان کے خیالات اور حوال بھی آپ نے جانے ہا جی مزفر انصاری صاحب وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کے بھی خیالات کو آپ نے جانا اس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیو ناصر ہو پاکستان زندہ باد